مہانتہ کی نشانی کیا ہے کوئی پرسوں والا ہی ہے مہانتہ کی نشانی ہے نرمانتہ نرمانتہ میں نے ابھیمان رہی تھا اہنکار رہی تھا جتنا نرمان میں نے نمر اتنا سب کے دل میں مہان سوتیہ ہی بن جائیں گے بینا نرمانتہ کے سرو کے ماسٹر سکھ داتا بن نہیں سکتے نرمانتہ نر اہنکاری سہج بناتی ہے نرمانتہ نر اہنکاری سہج بناتی ہے نرمانتہ کا بیج مہانتہ کا فل سوتیہ ہی پرابت کرتا ہے نرمانتہ سب کے دل میں دعائیں پرابت کرنے کا سہج سادن ہے نرمانتہ سب کے من میں نرمان آتمہ کے پرتیس سہج پیار کا ستھان بنا دیتی ہے کتنے باوہ بتا رہا ہے نرمانتہ کے پیدے ہمبلنس 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 ہمیلیٹی نمبرتہ حلیمی جھکاؤ مطلب اپنا کسی کے سامنے اکڑنا نہیں بڑے نمبرتہ سے بولنا میٹھی باشا میں نرمانتہ بھرک میں کہیں پہ بھی اکڑنا ہو ایسے نہیں کہ میری وردتی میں تو نہیں تھا لیکن میرے موں سے بول نکل گئے باوہ کہتا ہے ایسے ہوئی نہیں سکتا جو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں ہوگا وہی جبان پہ آئے گا ہمان لو اندر ہے ہی نہیں آپ کے کوئی بات تو جبان پہ کیسے آ جائے گی پھر ہم معافی مانگتے پھر تے ہیں پہلے بول لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جی میرا مطلب یہ نہیں تھا میرا مطلب وہ نہیں تھا نہیں جو وردتی ہوگی وہی درشتی ہوگی جو درشتی ہوگی وہی وانی ہے جو وانی ہوگی وہی سمبند سمبرک میں آئے چاروں میں ہی چاہیے تین میں ہے ایک میں نہیں ہے تو بھی اہنکار آنے کی مارجن ہے اس کو کہا جاتا ہے فرشتہ بھئی آپ کسی کو دیکھتے ہو تو کئیوں کی ہوتی نا ان کی درشتی دیکھنے میں اہنکار دیکھتا ہے نجر سے ایسے کئیوں کے بول بولنے سے اکڑ دیکھتی ہے تو درشتی سے بھی اور سارے کا ادھار کیا ہے وردتی میں نے تھوٹ بیٹرن اہنکار شروع کہاں سے ہوا تھوٹ سے ویچار میں اہنکار آپ کے من میں ہے پہلے ویسے اہنکار کا سمبند سب سے زیادہ بدھی سے ہوتا ہے کئیوں کو گیانی ہونے کا بھی مان ہوتا ہے کئیوں کو سندر ہونے کا بھی مان ہوتا ہے یہیں پہ اہنکار بھی رہتے ہیں اور کروڑ بھی رہتے ہیں جیتنا ہنکاری ہوگا اتنا کروڑی بھی ہوگا اور اتنا دکھی بھی جلدی ہو جائے گا کوئی بیجتی کرے گا تو لیکن لڑے گا بہت بیانک تو باوہ کہتے ہیں تین میں ہے مان لو آپ نرمان ایک میں نہیں ہو تو بھی اہنکار آنے کی مہارچی اس لئے چاروں میں ہی نرمان تاؤنی چاہیے اس کو کہا جاتا ہے اینجل پھریشتہ تو سمجھا باوہ کیا چاہتے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہو چاہنا دونوں کی ایک ہی ہے ابھی کرنا بھی ایک کرو باوہ کہتا ہے چاہنا باوہ کی بھی وہی بچوں کی بھی وہی بھی سمپورن بنے لکش اور لکشن سمان بنے لیکن باوہ کہتا ہے چاہنا تو ٹھیک ہے لیکن کرنا نہیں کرنی میں نہیں آتے بچے کہتے تو ہاں باوہ کریں گے کریں گے کریں گے لیکن جب موقع آتا ہے پریکٹیکل کا تو اس وقت کیا آتا ہے ڈیلے پڑھ جاتے ہیں آگے سیوہ کے نئے نئے پلان کیا بنائیں گے کچھ بنایا ہے کچھ بنائیں گے چاہے یہ ورش چاہے آگے کا ورش جیسے اور پلان سوچتے ہو کہ بھاشن کریں گے سمبند سمپرک بڑھائیں گے بڑے پروگرام کریں گے چھوٹے کریں گے یہ تو سوچتے ہی ہو لیکن ورطمان سمیں کے گتی پرمان ابھی سیوہ کی فاسٹ گتی ہونی چاہیے وہ کیسے ہوگی وانی دوارہ سمبند سمپرک دوارہ تو سیوہ کر ہی رہے ہو منسہ سیوہ بھی کرتے ہو لیکن ابھی چاہیے سیوہ کی سفلتہ زیادہ ہو کہتے ہیں نا ایک بان مارو تو آگے جا کے دس بیس بان ہو جائے تو دس بیس کو مارو آج کل مسائل بھی ایسی ہیں ملٹیپل نشانے بھی لگتے ہیں تو وانی کے ساتھ ساتھ پہلے اپنی ستھیتی اور ستھان کے وائیبریشنز کو پاورپل بناو وانی کے ساتھ ساتھ پہلے اپنی ستھیتی کو انچہ بناؤ آپ کی ستھیتی انچی ہونی چاہیے پھر بابا کہتا ہے جو ستھان ہے آپ کا جہاں رہتے ہو اس کے بھی وائیبریشن اچھی ہونی چاہیے کوئی وہاں آکے بیٹھے کوئی گیان سنائے نہ سنائے اس کا منبدی بدل جائے مندر گردوارے کس لیے بنے ہوئے تھے تیرت کس لیے بنے ہوئے تھے کہ وہاں جو بھی جائے گا شب بھاونہ سے جائے گا تو وہاں ایک انرجی کا کھنڈ بن جاتا ہے انرجی سائیکل کریئیٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ بھی بڑے بڑے ستھان ہے دھرم کے صحیح ارثوں میں جو دھرم ستھان ہے وہاں پہ آپ جاؤ گے نا تو آپ کا من اپنے آپ لگنا شروع جائے دل کرے گا میڈیٹیشن میں بیٹھے جو اچھے گردوارے مندر دھرم ستھان وہاں آپ جاؤ گے ماؤنٹ آبو میں جاؤ کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا وہاں یوگ لگانا نہیں پڑتا لگ جاتا ہے کیوں چوبیس گھنٹے وہی بات چوبیس گھنٹے پویتر واتاورنا تو باوہ کہتا ہے جو ہے نا وائبریشنز کو پاورفل بناو کرو گے اس کے پاس پہنچیں گے جیسے ساگر میں کوئی جال ڈال کر انیک جیووں کو ایک ہی بار اکٹھا کر لیتے یا کہیں بھی اپنی جال پھیلا کر ایک سمیں پر انیکوں کو اپنا بنا لیتے تو وائبریشن ایک ہی سمیں پر انیک آتماؤں کو آکرشت کر سکتے ہیں موسیقی